محفل رمضان کے شاد محفل رمضان کے شادہ نمبر شو ہو رہا ہے سکرین پر آپ نوٹ فرمالیں ڈائریک انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے ہر دن ایک خاص پیغام اپنے مشایخ سے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مشایخ کیا خاص پیغام لے کر آئے ہیں انشاءاللہ پیغام سننے کے بعد سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے جی شیئر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعی آج کا خاص پیغام جو ناظرین کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان میں الحمدللہ تمام مسلمانوں کے اندر یہ جوش یہ جذبہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رائے میں صدقہ خیرات کریں بہت سارے لوگ رمضان ہی میں اپنی فرزقات بھی نکالتے ہیں نفری صدقات بھی عطیات بھی بہت سارا ڈونیشن دیتے ہیں یعنی لوگوں کو مالی طور پر بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو ایسے حالات میں ایک پیغام تمام لوگوں کے لیے وہ یہ ہے جس طرح سے ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ لوگوں کو مال سے نوازیں وہیں پر کچھ ہمارے اوپر مالی حقوق ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم غافل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو ان کو بھولا کے ان کو پیچھے پسے پشھ ڈال کے اور ہم صدقہ خیرات کریں لوگوں کا تعاون کریں یہ مناسب نہیں ہے لوگوں کا تعاون کرنا صدقہ خیرات کرنا زکاة دینا بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہمارے ذمہ اگر کچھ لوگوں کے مالی حقوق ہیں تو وہ ہم نے ادا کیے کی نہیں کیے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں سے قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرض ادا نہیں کیے اور ہم زکاة دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ ضروری ہے کہ قرض ادا کر دیں اسی حالت میں اگر وفات ہوگی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے باپ کے وفات کے بعد ساری جائداد خود اپنی تحویل میں لے لیا ہے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے یہ لوگ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں لوگوں کو لاکھوں دس لاکھ بیس بیس لاکھ ڈونیٹ کرتے ہیں لیکن اپنی بہن کی حقوق نہیں دیتے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ اللہ کی راہے میں دیتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ نمازہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک چھوٹی موٹی رقم ہے جو اگر آپ کروڑوں میں ڈونیٹ کرتے ہیں تو کروڑوں کا ڈونیٹن دیتے ہیں تو دس بیس لاکھ ہوگا آپ کی بہن کا حق بیس لاکھ پچاس لاکھ جو بھی ہوگا تو وہ پہلے ادا کر دینا چاہئے تاکہ اللہ کیاں پکڑنا ہاں وہ حق ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں لیکن اپنی بہن کا حصہ آج تک نہیں دیا انہوں نے تو پہلے اس کو ادا کر دیں پھر اللہ کے راہ میں تعاون کرے ورنہ صحیح مسلم کی وعدی سے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ قیامت کی دن ایک شخص آئے گا نماز روضہ اور زکاة لے کر بھی آئے گا اور ساتھ میں کیا ہے وہ آقلہ مالہ حدہ کسی کا مال بھی کھایا ہوگا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زکاة بھی دیا ہے لوگوں کو اور کسی کا مال بھی کھا کے رکھا ہے تو قیامت کی دن آ رہا ہے زکاة کی عبادت لے کے اور کسی کا مال بھی کھایا ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ انصاف اس طرح کرے گا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا تو یہ نوبت نہ آنے پائے کہ ہم نے زکاة بھی دیا ہے اور کسی کا مال بھی کھا کے رکھا ہے تو ہم اس حدیث کی مستعاق نہ بننے پائیں اس لئے رمضان میں کوشش کریں کہ ہم دوسروں کی جو حقوق ہمارے اوپر اس کو ادا کر دیں پھر اللہ کے راہ میں صدقہ خیر بہت خواہ جی شیئر کوئی خاص پیغام الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھیں رمضان کریم کا مبارک مہینہ ہے ناظرین کے خدمت میں ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے اور کہ یہ مہینہ جہاں اس میں اور باتیں ہیں وہی اس میں خاص باتی ہے کہ مغفرت کا مہینہ ہے تو ہمیں جیسا کہ ایک سنان ترمیدی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کہ وہ آدمی ناکام ہو نامراد ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی ناکام ہو نامراد ہو جس کے والدین زندہ ہو بڑھاپے میں ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اسی طرح تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ آدمی ناکام ہو نامراد ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس کی مغفرت نہیں تو گویا کہ اس میں خاص یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں جہاں اور عبادتیں کرنی ہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم استغفار کریں گڑ گڑائیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اپنے غلطیوں کی معافی مانگیں یہ بات ضرور ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عباد الذین اصرفوا على انفسہم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جمعہ کہ اے بندوں آپ کہہ دیئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے بہت زیادہ جہاں اور چیزیں کرنی ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہیں گناہوں کی بخشی طلب کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جیسا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی یا مغفرت طلب کیا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے رمضان میں ایک اچھا ماحول ہوتا ہے گوہانی منظر ہوتا ہے آدمی جائے اللہ کے حضور گڑائے ارادہ کر لیکن اس مہینے بس ہمیں بخشوانہ ہی ہے اللہ کے حضور اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں استغفار کیا کرتے تھے اس میں پوائنٹ کیا ہے اس میں رمضان کے تعلق سے جہاں بہت ساری باتوں کے ساتھ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی کبھی انسان جب زیادہ عبادتیں کرتا ہے جیسے اب اسے لگتا ہے کہ رمضان نے روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے قرآن کی تلاوت بھی کر لی ہے قیام اللیل بھی کرتا ہے ذکر و عذکار بھی کرتا ہے کہیں اس شیطان اس کو غرہ نہ دے دے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ نہیں میں تو کوئی گناہ کری نہیں رہا ہوں میں تو ماشاء اللہ نیکیوں پر نیکیاں کمارا ہوں مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے تو یہاں تنبی کرنی یہاں بتانا ضروری ہے کہ انسان جو ہے انسان خطاؤں کا پتلا ہے دن بھر میں پتا نہیں کتنے گناہ اس سے ہوتے ہیں پھر پچھلے گناہ اس کے ہیں پھری زندگی جو اس نے گناہوں میں گزاری ہے اس کے معافی کا یہ ایک مناسب وقت ہوتا ہے کہ جہاں انسان نیکیاں بھی کرے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرے استغفار بھی کرے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کرے بہت اہم پیغام شکر ناظرین یہ ہمارے مشاہی کے اہم پیغامات تھے جو ہم سن رہے تھے یہ مشاہی کے دلی جذبات تھے جس کو انہوں نے رکھا آپ لوگوں کے سامنے دیکھئے جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں آپ کے اپنے مسائل کے لیے جو بھی مسائل ہیں جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ رکھ سکتے ہیں صحیح رہنمائی کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور آپ سب سے خاص اپیلی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کے یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں لائک کریں اور بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جی آئیے گفتگو کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں شیئر سوال آئے اس سے پہلے میرے پاس ایک خاص سوال یہ ہے جی سوال آگیا ہے لے لیتے پہلے انشاءاللہ جی اسلام علیکم اسلام ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں جے پور سے بات کرنا ہوں جے پور سے جی کیا سوال ہے آپ کا میرے سوال یہ تھے یہ ایک نام کا ہوا ہے اس کپنے پہنٹ ہیں وہ تکنا سے تکنا سے تکنا سے پہننا جاتے ہوگی ہے تکنا سے نیٹے پہنن سکتے ہیں یعنی شلوار ہوگرہ پہنٹ ہوگرہ جو کچھ بھی ہم پہنتے ہیں مطلب تکنے سے اوپر پہنے نیچے پہن سکتے یا نہیں پہن سکتے اور لیڈیس نے اسے پہنے ہی یا جیہنس پہنے لیڈیس نے آخر کے کے الفاظ نہیں سمجھ سکے آخر میں آپ نے کیا پوچھا جی جو آپ نے اپنے پہنٹ ہیں کپنے نیچے پہنن چاہیے اور اوپر پہننے چاہیے ریگولر پہننے چاہیے یا ہمیں نماز کے پہنے اوپر پہننے چاہیے جی جی بلکل دیکھتے مشایق موجود ہیں دیکھتے کیا رہے ہماری فکماتے جی شیف دیکھتے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کی ٹکھنے سے اوپر کپڑا پہننا کیا یہ ضروری ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کی نماز کی حد تک اس کو اوپر کرنا ہے کی نماز کی روابی تو دیکھیں حدیثیں بہت ہی سری ہیں صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے ما اسفلا من القعبین ففی النار کہ ٹکھنوں سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا اور ایسے ہی صحیح کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپے گھسٹے گا تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کو نظر الرحمت سے نہیں دیکھے گا اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں اب ان ساری روایت کو جمع کر کے علماء نے کہا ہے کہ اگر تکبر کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو گناہ اور بڑھ جاتا ہے اور بغیر تکبر کے کرتا ہے تو بھی اس کی گنجائش نہیں نبی کی نا فرمانی ہو رہی ہے تو بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ نے دیکھا تو کپڑا جو ہے ٹکھنے سے نیچے تھا تو آپ نے کہا کہ یہ اوپر کر لو تھا نا کی ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ تکبر کے واسے نیچے کر رہے ہوں اور ایسے ہی عمر فاروق عزی اللہ تعالی انہوں نے جب شہید ہوئے شہادت سے پہلے ان پر حملہ ہوا تو ایک نوجوان آئے تھا اسے دیکھنے کے لیے اور دیکھ کے جب جانے لگا تو عمر فاروق عزی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ ردو علی الغلام کہ اس نوجوان کو واپس میرے پاس لاؤ تو واپس لائے گیا تو عمر فاروق عزی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ عرف آتا ہو بکا کیا تمہارا کپڑا بہت نیچے اٹھا لو اس میں تمہارے رب کے لیے تقویٰ ہے تمہارا کپڑا بھی ساپ رہے گا حالانکہ وہ کیسی حالت میں تھے عمر فاروق عزی اللہ تعالی زندگی کے آخری تو اس چیز کو نوٹس کیا اس کی سنگینی کو سمجھ گئے اس کو نوٹس کیا اور سمجھایا تو اس طرح کی بہت ساری روایت ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ حرام ناجاز ہے اور نہیں کرنا چاہیے دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ نماز کی حالت میں دوسرا سوال آپ کہے کہ یہ نماز کی حالت میں اسی پیسہ کرنا ہے نہیں سیم نماز نہیں نماز میں تو اور اس کا یہ جرم اور جو ہے سنگین ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمیشہ کبھی بھی آپ کپڑا پرنے چاہے وہ پینٹ ہو شلوار ہو کچھ بھی ہو وہ ٹکھنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے وہ اوپر ہونا چاہیے اور نماز میں نماز کے ساتھ خاص نہیں نماز سے متعلق کچھ روایتیں ہیں ان میں سے ایک ضعیف ہے سنو نبی دعوت کی ایک روایت صحیح بھی ہے تو نماز میں اس کے سنگینی اور بڑھ جاتی ہے لیکن وہ سیم نماز کا مسئلہ نہیں نماز ہو اگر نماز ہو اس کو اوپر ہی رکھنا چاہیے بلکہ ایسا سلانہ جی کہ اوپر کرنے کی نوبت نہ ہے البتہ آخر میں وضعات کروں گا کہ یہ خواتین کے لئے نہیں ہے یہ حکم مرد حضرات کی ہے خواتین تو اس کے نیچے لے جی بھائی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جزاک اللہ خیر ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال السلام علیکم وآلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کو بھائی محمد طاہر جائی پور سے جی محمد طاہر جائی پور سے جی محمد طاہر بھائی کیا سوال ہے آپ کا جرا میرا سوال ہے کچھ لوگ پرد نماز کے بعد میں دل پہ یا سر پہ یا زمین پہ کچھ تکبیرات پڑھتے ہیں یہ کہاں تک سہی ہے کیا تکبیرات پڑھتے ہیں آپ نے کچھ سنا کوئی کہتا ہے یا نور ہوں کوئی کہتا ہے یا کریم ہوں کوئی کہتا ہے یا جب بھائی رو اس طریقے کی کلیمات پڑھتے ہیں جی جی پیارہ بار ساد بار اندازہ نہیں مجھے پتہ نہیں مجھے کرتے ہیں ایسا جی بالکل دیکھیں مشاہق موجود ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا جواب دیتے ہیں ایک سوال اور ہے میرا نہیں محمد طاہر بھائی ہم معافی چاہیں گے چونکہ کئی لوگ لائن میں ہیں کئی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب آپ لے لیں انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو آپ پھر بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں چونکہ اور بھی لوگوں کو موقع ملنا چاہیے بہت سے ہمارے احباب رہے ہیں بلکل 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 یہ اس کا جواب دیتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا کہ کچھ لوگ مقصوص انداز میں آزکار کرتے ہیں جیسے اپنے سر پہ نماز کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا بعض لوگ زمین پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے مقصوص آزکار اور مقصوص تعداد کے ساتھ تو یہ جو بھی کیفیت ہے یہ کیفیت جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا آزکار کیا کرتے تھے اس کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی وہ بھی حدیثوں میں مصطور ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مشہور آزکار ہیں اور جو ہے تسبیح اللہ کی رسول جائے انگلیوں پر جائے ہاتھوں سے انگلیوں سے گنا کرتے تھے یہ جو ہے پتہ آئے کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اس کے علاوہ کوئی کیفیت کہ انسان سر پر ہاتھ رکھ کے کوئی ذکر کرے یا سینے پر ہاتھ رکھے کوئی ذکر کرے یا زمین پر کوئی ہاتھ رکھے ذکر کرے تو اس کا کوئی ثبوت اس کو ہاتھ میں لگانا تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں ملکہ ایسا کرنا جو ہے بدعات کے ذبن میں آتا جزاک اللہ کرم ملی فرصی بات جی محمد طاہل جو تکبیرات کرتے تھے وہ کیا ہوتی شیخ نے بتایا تکبیر تھی اللہ حبر کہتے تھے ماس سے فارغ ہونے کے بعد اللہ حبر کہتے تھے لیکن حبر ہاں جی لیکن اس کو جو ہے وہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے یا اس کو خاص قیفیت کے ساتھ اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھی جتنی عذکار ہیں پہا کرتے تھے لیکن اس میں یہ قیفیت نہیں تھی کہ اس کے لیے آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہوں یا دل پہ ہاتھ رکھتے ہوں سینے پر یا زمین پہ ہاتھ رکھتے ہوں اور پھر جو آپ جو اسکار ثابیت ہے اس میں اگر انگلیوں کے سب تسبیحات آپ انگلیوں پر جو مقصود اسکار ہیں وہ آپ انگلیوں پر گناہ کرتے ہیں جی محمد طاہر بھائی امیت ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہلو جی اسلام علیکم جی علیکم جی آپ کا نام جی مینا محمد ابو بکر ہے محمد ابو بکر کہاں سے بات کریں آپ بیہار منگیر اچھا بیہار سے ماشاءاللہ جی محمد ابو بکر بھائی آپ ہمارے پروسگرام کہاں سے دیکھ رہے ہیں جی میرے پاس ایپ کے اندر جی کیا سوال ہے آپ کا جی میرے یہ سوال ہے کہ ترابی کے نواز جو ہے جی بلکل آپ کی آواز آ رہے ترابی کے نواز محمد ابو بکر بھائی آپ کا سوال یہ ہے جو آٹھ رکات ہم پڑھتے ہیں تو کیا ایک ساتھ چار رکات پڑھ کے سلامتے رہے ہیں یا ایک ہی مرتبہ آٹھوں پڑھے لیں پھر سلامتے رہے ہیں جی دیکھیں محمد ابو بکر بھائی آپ کا سوال یہ ہے جو آٹھ رکات ہم پڑھتے ہیں کیا چار چار پڑھیں یا دو دو کر کے پڑھیں تو بعض اہل علم کا خیال ہے کہ چار چار پڑھ سکتے ہیں لیکن اس اسرے میں جو روایتیں ہیں اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی خاص طور سے گیارہ رکات سے متعلق خاص طور سے گیارہ رکات سے متعلق وہ بھی رمضان سے متعلق تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکات پہ سلام پھیڑ دیتے تھے تو صحیح مسلم اور وغیرہ کی روایت میں اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے یہ وضاحت کر دیا جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں کہ آپ چار پڑھتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تین پڑھتے تھے ایسا صحیح بخاری میں لیکن صحیح مسلم میں اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ ہر دو رکات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیڑ دیتے اور ایسے بھی ایک دوسری روایت ہے صلات اللہ علیہ وسلم کہ رات کی نماز دو دو رکت ہے تو اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ رات کی نماز دو دو رکت ہوتی تھی بعض روایت میں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عام دنوں میں جو پڑھتے تھے جس کو ہم تعجد کہتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی قیفیت ملتی ہے کہ کئی رکتوں کو ایک سلام سے آپ نے پڑھا دی لیکن خاص طور سے رمضان میں جو ہم کو گیارہ کی تعداد پڑھنی ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم ہر دو رکت پہ سلام فیڑ دیں یہی صحیح طریقہ ہے اور زیادہ تر روایتیں اسی سسلے میں اسی طرف اشارہ کرتی اس لئے ہر دو رکت پہ سلام فیڑ دنا چاہیے رمضان میں عزاک اللہ کرو ابو بھکر بھائی امیت کی آپ کو جواب مل گیا یہ ہمیں جواب دے رہتے محرانہ صفی اللہ کا نامی صاحب سے بلکل وہی جواب دے رہتے یہ میں یہ پیوشنا سے آ رہا تھا بلہا سے میں تمہل ہوں اگر ماغرک چاہیں گے تو بولی بولی یہ جو تحجد بن عوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہی سلام میں آٹھ اٹھ 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 سلام فیڑ دیتے ہیں تو وہ کون سی حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد ایک ہی سلام سے آٹھ روکات پڑھ دے آٹھ روکات ایک ہی سلام سے تو میرے ذہن میں نہیں ہے ایسی کئی روایتیں ہیں کئی طریقہ ہیں شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صلات و ترابی اب وہ ساری روایت تو اس وقت ذہن میں نہیں ہیں لیکن شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی کتاب آپ دیکھیں گے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے تو اس میں شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے سارے طریقے ایک اٹھا ذکر کر دیئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا آپ گیارہ پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے آپ نو پڑھتے تھے آپ اگر آخر کی پانچ رکھتے ہیں ایک ساتھ پیتر میں پڑھتے تھے وہ ساری قیفیت ایک ساتھ جمع کر دیئے تو آپ اس کتاب کی طرف سے مراجع کریں تو آپ کو انشاءاللہ ایک بہت بڑے محادث کی کتاب ہے اور ساری روایتیں کٹھا کر دی گئی ہیں صحیح روایات کی روشنی میں انہوں نے یہ سب کچھ بتایا ہے تو اس کتاب کی طرف مراجع کریں انشاءاللہ اردو میں بھی ہے آپ کو ساری تفصیل مل گئے یہ مطلب افضل طریقہ ہے اس سسلے میں روایات زیادہ ہیں بہتر طریقہ یہی ہے اور عام طور سے پورے دنیا میں سوکت عمل بھی یہی ہے چونکشک جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ پیچھے ہیں تو بہتر ہی ہے کہ جو افضل و بہتر ہے اس پر عمل کیا جائے تاکہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائے جی امیت کی آپ کو بہت بہت شکریہ جی اگلا سواق اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی آپ کا نام حسن سا اچھا ما شاء اللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ نالہ سپارہ ممبئی ما شاء اللہ نالہ سپارہ ممبئی جی کیسے ہیں آپ خیجز سے ہیں الحمدللہ ما شاء اللہ کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے تو رکو میں جاتے ہیں تو جو سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں تو اس کو تین بار پڑھنے کے بعد تین بار سات بار پڑھیں گے یا تین بار کے بعد کتنے بھی بار پڑھ سکتے ہیں یہی ہے میرا سوال آپ کتنی مردہ پڑھتے ہیں میں تین بار پڑھتا ہوں بس اتنا ہی پڑھتا باقی روح جاتا ہوں کیونکہ ابھی پتا نہیں ہے اس لیے جی بلکل دیکھئے آپ کے لئے اور گنجائی شیکنی شیخ موجود جی شیخ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ رکوع میں سبحان رب العظیم انہیں پڑھنا ہے تو وہ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں کم یا زیادہ لیکن علماء کرام نے کہا ہے کہ ایک دفعہ اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کا واجب عدا ہو جائے گا لیکن ادنا کمال یہ ہے یعنی کم سے کم کوشش ہی ہونی چاہے جیسا کہ اللہ کی رسول کی حدیث میں وضانتا کہ آپ پڑھا کرتے تھے تین دفعہ تو تین دفعہ ادنا کمال ہے نہیں کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی کو تین دفعہ پڑھے اور زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ہے آدمی چاہے تو تاق عدد کے ساتھ جو ہے وہ پانچ دفعہ سات دفعہ یا دو دفعہ بھی یا جتنا زیادہ ہے لمبار تیم کیونکہ اللہ کی رسول سے آتا ہے کہ آپ کا جو رکوع ہے آپ کا جو سجدے ہیں وہ قیام کے برابر ہوا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کافی دفعہ آپ کہتے ہیں اس کی تحدید تو نہیں ہے لیکن وہ پورے اس میں سجدے میں اور پورے روکوں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تذبیر پہا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ آدمی کتنا بھی پڑھ سکتا ہے تو حد نہیں ہے لیکن کم سے کم ایک دفعہ آدمی پڑھے اور ادنا کمال یعنی بیچ کا یہ ہے کہ تین دفعہ پڑھے اور زیادہ کتنا بھی پڑھ سکتا ہے زیادہ کتنا بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر کیا اس میں تاک اگر استعمال کریں ہاں تاک جو ہے تاک استعمال کریں اللہ کی اس میں اس لازم کا ذکر آتا ہے تو اس لئے جو ہے تاک ہی استعمال کیا جائے جی جی امید کی آپ کو جواب مل جائے ہوگا جی جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لئے بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم وعلیم و سلام آپ کا نام محمد تاہیر محمد تاہیر جی جی پور سے ماشاءاللہ میرا ایک سوال ہے جی بلکل میں ایک میڈیکل پر بیٹھتا ہوں وہاں پر میں ایک سٹار کرتا ہوں جی بلکل سٹار تو میں میرے حجور سے کرتا ہوں لیکن وہ جو میڈیکل والا ہے وہ اپنی سٹاری رکھتا ہے وہ بیاج سے بھی آپ کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں تو کیا اس وہ بیاج کا کام بھی کرتا ہے تو کیا اس کی افتاری کھانا جائز ہے یعنی ان کے یہاں آپ افتاری کرتے ہیں ہاں لیکن افتار جو میں کھولتا ہوں وہ میرے خجور سے کھولتا ہوں اچھا ماشاءاللہ خجور انہی کی ہوتی ہے نا نہیں خجور میری ہوتی ہے اچھا اچھا یعنی آپ اپنے سے افتار کر لیتے ہیں باقی پھر ان کی ہاں جی ہاں جو ان کی افتار ہوتی ہاں یعنی محمد طاہر بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی میڈیکل ہے وہاں پر یہ افتاری کرتے ہیں لیکن وہ افتاری جو کروانے والے ہوتی جن کے ہاں کرتے ہوں بیاج کا ان کا کاروبار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کا آگاز افتاری کا وہ تو خجور اپنی لے کے جاتا ہوں وہ حلال میں اپنی کر لیتا ہوں پھر آگے مجھے اس میں شامل ہونا ہوتا ہے اس سوال کا جواب انسان اللہ شیخ دیں گے لیکن میں شروع میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ جو سودھ کھا رہے ہیں یا سودھ سے جن کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ برات کے اضار ہو ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے لیکن دیکھیں ہمارے اسی سماج میں اسی معاشر میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باپ کے مرنے کے بعد ساری زیادہ دھلپ کر لی ہے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتا ہے کہ یہ آدمی تو اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہم اس کے ساتھ افتار کیوں کریں اس کے ساتھ کھانا کیوں کھائیں اس کے ساتھ جو ہے اس کی شادی نہیں کیوں جائے تو جس طرح سے ہمارے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے یہ اپنی رشدار کا کھا کے بیٹھا ہے تو وہاں کے اس تعلق سے بھی ہم کو فکر ہونے چاہیے اصل جواب شیخ دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ کسی میڈیکل پر ہے بہرحال وہ افتار کرتے ہیں تو اپنی خجور سے کرتے ہیں باقی جو افتار ہے جو بھی جو میڈیکل والا ان کو افتار دیتا ہے لیکن اس کا جو اپنا کاروبار بیاج کا بھی ہے یعنی سوت کا کاروبار وہ کرتا ہے دیکھیں میری جو ہے میری اس مسئلے میں جو رائے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ خوشش کروں گا کہ جو صحیح بات ہے وہ آپ ہمارے سامنے رہیں جو بات دلیل کی روشنی میں دیکھیں یہ اس مسئلے پر ہم نے کئی دفعہ گفتگو کی ہے اور علماء کرام جو ہے کسی بھی جو مال ہوتا ہے جو چیز حرام ہے اس کی دو قسم کرتے ہیں ایک وہ ہے جو مال ہرام اللعینی جو چیز بزاتے خود حرام ہے جیسے شراب وہ حرام ہے کسی کے لئے وہ کہیں بھی ہو تو یہ ایک چیز بزاتے خود حرام ہے تو وہ سب کے لئے حرام ہے جو جس نے بنایا جو پینے والا پلانے والا سب کے لئے حرام ہے کوئی کسی کو دے تو بھی حرام ہوگا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مال ہرام یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بزاتے خود حرام نہیں اس میں کچھ ایسی چیز گندگی نہیں لگی جیسے انسان کا نوٹ ہے کرنسی ہے سونا ہے چاندی ہے اس میں بزاتے خود کوئی چیز جو ہے گندگی نہیں ہے وہ بزاتے خود وہ نوٹ نوٹ ایک نوٹ حلال نوٹ ہے کی حرام نوٹ آپ فرق نہیں کر سکتے سب نوٹ ایک سائک طرح ہوتے ہیں لیکن اس کو کمانا اگر غلط طریقے سے کمایا گیا ہے تو وہ اس کمائی کے اعتبار سے حرام ہے تو جو چیز لعائنی ہی بزاتے خود حرام اس سب کے لیے حرام لیکن جس چیز کا کمانا حرام ہے تو وہ کمانے والے کے لیے حرام ہے وہ کمانے والے کے لیے حرام ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو اس کے لیے حرام نہیں کسی کو مثال کے طور پر ایک شوہر حرام کماتا ہے لیکن اپنی بیوی کو خرچہ جو واجیب ہے نفقہ دیتا ہے تو بیوی کے لیے لینا جو ہے وہ جائز ہوگا اسی طرح کوئی انسان کسی چیز کی قیمت عدا کرتا تو یہ تو واضح ہے لیکن ویسے بھی کسی کو گفت کرتا ہے کسی کی دعوت لیتا ہے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو یہ اس کے لیے لینے والے کے لیے وہ جائز ہے کیوں جائز میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی دینے والے سے یہ پوچھا ہو یا کہ آپ آپ کی کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے کوئی آپ نے تفتیش کی ہو کوئی ایسی بات آپ نے مسلمانوں کی ہاں بھی دعوت کھائی مسلمانوں کی حدیعہ بھی قبول کی ان سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ حلال ہے کہ حرام پھر آپ نے یہودیوں کی دعوت کھائی آپ نے ان سے بھی نہیں پوچھا کہ تمہاری کمائی کئی دفعہ آپ نے یہودیوں کی دعوت کھائی اور یہودیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سعودی کاروبار کرتے ہیں مدینہ میں آپ نے کبھی تفتیش نہیں کی کبھی نہیں پوچھا آپ نے آپ نے نجاشی کا حدیعہ قبول کیا مال نے تھے کہ نجاشی مسلمان بادشاہ تھا لیکن آپ نے مقاقص جو مصر کا بادشاہ اس کا حدیعہ آپ نے قبول کیا وہاں بھی آپ نے جو الچی آئے جو سفیر آئے اس کا حدیعہ لے کر آپ نے نہیں پوچھا کہ تمہارا حدیعہ تمہارے بادشاہ نے پیسہ کہاں سے لے کر حدیعہ مجھے دیا آپ نے کہیں کوئی تفتیش نہیں نہیں شک اس میں یہ ہے کہ تفتیش تو ہم نہیں کریں گے لیکن جہاں ایک دم کلیر ہے واضح ہے کہ بھئی یہ سامان جو ہے یہ حرام کمائی بھی کا ہے اس کے لئے دلیل کیا نہیں کوئی دلیل بتائی مجھے میں وہی کے بات کہہ رہا ہوں جیسے وہ بھائی ساتھ میں رکھتے بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہے میں آپ کا اعتراض سمجھ گیا کہ آپ کی بات سمجھ گیا کہ ہم یہ تفتیش نہیں کر رہے ہمیں پہلے سے پتا ہے لیکن اس کے لئے بھی کوئی دلیل بتائی کہ کوئی ایسی دلیل اللہ کی رسول نے جو ہے کسی کا مال حرام سمجھا اور نہیں کہا تمہارا مال حرام کا اس لئے میں نہیں کھاؤ گا آپ نے مشرک کے عورت کے جو ہے مشکیزے سے پانی پیا بہت ساری دلیلیں مجھے ایک کوئی بھی مثال ایسی نہیں ملی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر آدمی پر لازم ہے کہ میری مرائے مانے لیکن میں بہت ساری جو ہے کہیں میں مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس میں یہ ہو اور میں اکیلا نہیں ہوں اس میں مکس بھی ہوتا ہے کچھ حلال کا ہوتا ہے کچھ حرام کا میں اب اس میں پونٹ رکھوں گا تھوڑا سا جو میں جیسے شیخ نے بھی اشارہ کی وہ پونٹ ہے ہمارے ذہن میں لیکن یہ کہ اصلاً جو ہے میں یہ کہوں بغیر کسی دلیل کے مال حرام ہے تو میری اتنی جرات نہیں تو اب دیکھئے ایک اور جو دلیل لوگ دیتے ہیں کی ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حرام ہے وہ دلیل کیا دیتے ہیں کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آزاد کرتا مکاتب غلام تھا مکاتب غلام تھا مکاتب ان جس سے معاہدہ ہوا تھا کہ اتنا پیسہ دے دو گے تم آزاد ہو جاؤ گے تو ایک دفعہ وہ مکاتبہ کا کچھ خجور لے کے آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خجور کو کھا لیا تو اس غلام نے کہا کہ آپ کو پتائے گی کہ میں خجور کہاں سے لے کر آیا ہوں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تو ابو بکر غلام نے یہ کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی یعنی میں نے کسی کو غیب کی باتیں ایسی جو ہے اس کو میں نے چورن دیا تھا اور کچھ بتا دیا تھا ایسے تو اسی بات کا پیسہ اس نے مجھ ابھی دیا ہے یہ خجور کی شکل میں تو وہ خجور میں آپ میں نے آپ کو دیئے تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے استلال نہیں کیا جا سکتا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موں میں انگلی ڈالی اور اس سے جو ہے خجور کو اگل دیا نکال دیا لیکن میرا کہنا یہ کہ اس حدیث سے استدلال جو ہے نہیں کیا جا سکتا کہ جو پیسہ وہ لے کر آیا تھا وہ غلط طریقے سے کمایا تھا اس لئے حرام ہوگا اس سے استدلال نہیں کیا ہے کیوں کیوں کہ اس میں تو اتفاق قبل مائے کرام کا کہ اگر مجھے کسی چیز کی قیمت مل رہی ہے تو وہاں مجھے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے جیسے میں دکان لے کے بیٹھا ہوں کیوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام کی کیفیت یہی تھی ان کی صورت یہی تھی کہ میں جیسے دکان لے کے بیٹھا ہوں کیا شریعت نے مجھے پابند کیا کہ ہر آنے والے گراہک سے پوچھوں کہ آپ تمہارا پیسہ کہاں کہاں کا ہے نہیں وہ اگر کہے بھی دے کہ میرا سودی پیسہ ہے تو بھی مجھے اس کا میں اس کو لوٹا ہوں گا نہیں اگر کوئی آدمی مجھ سے جو ہے بسکٹ کھریدنے آتا ہے وہ جو ہے اس کا سودی کاروبار ایسے ہزاروں لوگ مارکٹ میں ہیں ہمارے محلے میں ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں غلط طریقے سے کماتے ہیں کیا شریعت نے کسی دکان دار کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ بھئی بتاؤ کہ تمہارا مال کہاں تھا یہ جان بھی جائے تو کیا وہ سودا اس سے نہیں کر سکتا کیا ہم کافر سے سودا نہیں غیر مسلم سے سودا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے حرام کی کمائی ہے تو اب یہاں جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور مقاتب غلام کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک چیز کی قیمت ادا ہو رہی تھی آزادی کی قیمت منفاعت کی قیمت ادا ہو رہی تھی اس مسئلے میں تو اختلاف ہی نہیں علماء کا کی منفاعت کی صورت میں یا کسی چیز کی قیمت کی اس رکل میں اگر انسان کوئی بھی مال دے تو میں اسے لے سکتا ہوں تو اسی لئے میں کہا ہوں کہ اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اس واقعے سے اس مسئلے کے لئے اور باقی کوئی دلیل ایسی میرے پاس نہیں ہے جس سے میں یہ کہوں کہ اللہ کی رسول نے شرط لگائی ہو یا شریعت نے شرط لگائی ہو کہ اگر کسی کی قیمائی حرام کی ہے تو میں نہیں استعمال کرتا اگر وہ مجھے تحفہ دیتا ہے میری دعوت لیتا ہے ایسی کوئی چیز ہاں ایک بات جیسے شکم اشارہ کیا ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کی رسول کی حدیث نبی نے فرمایا صلی اللہ کہ تمہاری مساحبت تمہارے ساتھ ایمان والا ہی بیٹھے اور تمہارا کھانا جو ہے وہ متقی پرہیزگار کھائے بلا شبہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں متقیوں کے ساتھ رہیں متقی ہمارا کھانا کھائے ہم متقی کا کھانا کھائیں اور اس لیے بھی اگر کوئی ایسی دعوت ہے کوئی ایسا انسان ہے جو کاروبار سودی کاروبار کرتا ہے یا کسی بھی حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے وہ میری دعوت لیتا ہے مجھے گفت دیتا تو میں انکار کر دوں گا میں انکار اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے جائز نہیں بلکہ انکار اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ اس کو عبرت ملے اور میں اسے کہوں گا تمہارا پیسہ چونکہ سودی ہے اس لیے میں نہیں لوں گا تمہارا سودی نظام سودی کاروبار ہے اس لیے میں تمہاری دعوت میں شرکت نہیں کروں گا یعنی نفرت ہیں تو ہو سکتا ہے یہ شیک چون کی سوال بہت اہم ہے تو مختصر چند کلمات اور میں خود وہی جواب دیتا رہا ہوں کبھی بھی اس سے پہلے ہم نے دین ایلپ لائن پہ بھی یہی جواب دیا ہے کئی بار ہم اس کا جواب دے چکے اس لئے ہم نے کہا کہ شیک سے ہی سن سنگی جی محمد طائر بھائی امیت کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شکریہ ویہ آپ کو یہ ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ ناظرین محفل رمضان کے پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ داریک پوچھ سکتے ہیں اگر ہمارے اس پروگرام کو آج یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آواز ہماری دعوت اور لوگوں تک پہنچ سکے جی اگلا سوال اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد آپ کی آواز نہیں آگی جی چلیے محمد بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اچھا ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ کا یعنی ہم لوگ قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں اچھا ہے یعنی عام حالات میں کبھی بھی قبرستان جا سکتے یا نہیں جی بالکلی جی شیئر بھائی صاحب نے بھائی صاحب محمد بھائی کہاں یہ سوال ہے کہ ہم لوگ قبرستان جا سکتے ہیں یہ مرد حضرات ہیں تو یہ تو بہت ہی واضح ہے بہت ساری روایات میں اس کا شور گلائے گیا ہے شروع شروع میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے تھا قبرستان کی زیارت سے کیونکہ وہاں پہ کچھ غلط کام ہوتے تھے لیکن بعد میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے اب تم زیارت کر سکتے ہیں اب قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں تو بعد میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس لئے قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے جا سکتے ہیں مرداد جا سکتے ہیں جانا چاہیے مرداد یہ ہمیں اپنے عمل میں لانا چاہیے جانا چاہیے کیونکہ وہاں سے آخرت کی آتا جاؤ اس لئے قبرستان کی زیادہ پرکتے رہنا چاہیے آخرت جاتا ہوگی تو عورتوں کی تعلق سے پوچھنے کے عورتیں بھی جا سکتی ہیں لیکن عورتوں کے تعلق سے تو اہلیلے میں اختلاف آئے جاتا ہے لیکن میں جو چیز ضرور سمجھتا ہوں وہی بات ہے جو شیخ علبانی رحم اللہ نے احکام الجنائز میں ذکر کیے شیخ علبانی رحم اللہ نے احکام الجنائز میں بہت ساری روایات پیش کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ خواتین بھی قبرستان جا سکتی ہیں لیکن خواتین قبرستان جا سکتی ہے تو سارا لحاظ کرنا ہوگا ایک عورت باہر نکلتی ہے تو اس کی کیا کیا شرائط ہیں جیسے وہ خوشبو لگا کے نہ نکلے مہر موسات میں جو بھی شرائط ہیں ان تمام شرائط کے ساتھ جائے اور ایک چیز اور واضح کر دوں کہ یہ جو ہمارے یہاں کچھ خاص دنوں میں قبرستان جاتے ہیں جیسے پندرہ شابان کو کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور ایسے ہی کچھ لوگ مزار کو جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس مناسبت سے دیکھیں کسی کا انتقال ہو گیا کسی کی تدفین ہوئی ہے اس قبر پہ جا کے کچھ دعا کرنا چاہتے ہیں کوئی جانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے مرد حضرات بھی جا سکتے ہیں خواتین بھی جا سکتے ہیں خاص عقیدے کے ساتھ اور خاص دن جانے کا حتمام نہ ہو اور مزار وغیرہ اس کو نہ سمجھا ہے ہم قبرستان کی بات کریں مزاروں کی بات کی بات کریں نہیں معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز واضح نہیں ہو سکی کیا کہہ رہے ہیں بھیڑ نہ ہو وہاں پر اور کسی بھی جا سکتے ہیں بھیڑ نہ ہو تو کسی بھی نہیں جا سکتے ہیں ہاں بھیڑ نہ ہو صحیح بات ہے اس بات کا خیال لکھیں کہ بھیڑ نہیں ہے نہیں وہ شیخ نے رکھا نا وہ اختلاعات والا یعنی ایک خاتون جب وہ سفر کے لیے نکلتی ہے تو جو بھی شرائط ہیں ان ساری شرائط کے خیال کے ساتھ سفر نہیں ہے شہر میں جانے باہر نکلنے کے سفر کرنا منا ہے یہ قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا منا ہے یہ کہیے کہ شہر میں اگر قردستان ہے پردہ خوشبو نہ ہو ساری چیزوں کے ساتھ تو خلاصہ یہی ہے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کچھ علماء منا کرتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے بہت بڑی بہت بہت علماء کی بیش میں لیکن شیخ البانی رحم اللہ نے جو کچھ آقامل جنائز میں کہا ہے تفصیل کے ساتھ وہ قابل اتنان بات لگتی ہے ایک بیش میں کچھ علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ بکسرت نہیں جا سکتی بہت زیادہ کیونکہ کچھ ایسی روایات بھی ہیں جنہیں منع کیا گئے ان کو قبرستان جانے سے تو اس کا مطلب یہ نکالا ہے کچھ علماء کہ بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے ایسے کبھی کبھار چلے گئے چلے گئے لیکن بہت زیادہ معمول بنانا عادت یہ امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی جزاک اللہ خیر ہم سے جوننے کے لئے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ تو جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی گیارہ سے بارہ بجے ڈیلے ہم حاضر ہوں گے آپ کے مسائل سننے کے لئے اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آواز ہماری دعوت ہمارے پیغام اور زیادہ عام ہو سکے اور لوگوں تک یہ رہنمائی پہنچ سکے جی آئیے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک خاص سوال شک میں رکھنا چاہوں گا چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں عام طور پر لوگ زکاة وغیرہ نکالتے ہیں تو سونا اور چادی اس کا تو واضح ہے لیکن اگر کسی کے پاس قائش ہے تو قائش میں وہ زکاة نکالنے کے لئے کس کا اعتبار کرے گا سونے کا یا چادی کا لیکن الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ شریعت نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو قیمت والی چیزیں ہیں جو پرانے وقتوں میں چیزوں کی قیمت واقعیت ہیں ایک سونے کا ذکر کیا اگر سونہ بیس دینار ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر آپ کو ڈھائی پرسنٹ کی زکاة مکانوی پڑے گی تو بیس دینار سونہ تقریباً پچاسی گرام کا ہوتا ہے کیونکہ ایک دینار جو ہے وہ سوہ چار گرام کا ہوتا ہے یہ ہے سونے کی زکاة اور چاندی کی زکاة کیا ہے کہ دو سو درہم اور ایک درہم تقریباً پونے تین گرام کا ہوتا ہے تو اس حساب سے دو سو درہم پانچ سو پنچانوے گرام چاندی تو اگر کسی کے پاس اتنی چاندی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اسے ڈھائی پرسنٹ یا چالیس پہ حصہ اسے زکاة میں نکالنا ہے اب آتے ہیں کرنسی پر تو چونکہ اب ہمارے زمانے میں چیزوں کی قیمت جو ہے وہ کرنسی ہے اور ایک وقت کرنسی کی قیمت کو جوڑا جاتا تھا سونے سے یعنی کسی کوئی حکومت یا کوئی ملک جو ہے وہ اس کے کرنسی کی ویلیو اس کے پاس جو سونے کا زخیرہ ہوتا تھا اس کے اعتبار سے ہوا کرتی تھی لیکن سن انیس سو اکتر میں یہ نظام منصوب کر دیا گیا ختم کر دیا گیا پہلے امریکہ نے ختم کیا پھر دھیرے دھیرے آرمین کومی کی تقریباً وہ ختم ہوتا گیا اس کے بعد سسٹم یہ آیا ہے کہ اس وقت کرنسی کی ویلیو کسی اعتبار سے ہوتی ہے اس کے جو ڈیمانڈ کتنی ہے کسی کرنسی کی جتنی کرنسی کی ڈیمانڈ ہے اتنی ویلیو مانی جاتی ہے یعنی اس کی ڈیمانڈ کیسے تیہ کریں گے وہ ایک طرح سے ملک کی پیداوار پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر امریکہ بہت کچھ بڑی بڑی چیزیں بناتا ہے مشینیں بناتا ہے کمپیٹرز جو بھی چیزیں بناتا ہے تو اگر آپ کو خریدنا ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ جو پی کریں گے آپ اس کو پیسہ وہ ڈالر میں پی کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی جو روپیہ آپ کی کرنسی ہے اس سے آپ پہلے ڈالر خریدیں گے اور اس ڈالر کو آپ چنسپر کریں گے جس کمپنی سے آپ نے سامان خرید آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ڈالر کی مانگ بڑھا رہے ہیں یعنی آپ ایک خریدنے والے دوسرا خریدنے والا ایسے ہی ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو جس کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھے گی گویا کہ اس کی ویلو بڑھے گی تو یہ میں نے سمجھانے کے لئے یہ بہت اہم گفتگو ہے بہت سے لوگ نہیں جاندے اس مسئلے کو اس پہ گفتگو کریں گے چونکہ ایک سوال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ ہم کولکتہ سے بات کر رہی ہیں کولکتہ سے جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا جی ہم بول رہے ہیں ہمارے ساتھ مطلب شیطانیہ ساتھ کچھ زیادہ ہو رہی ہے میں نماز پڑھتا ہوں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے اللہ کا جہاں لیکھو میرے ساتھ ایسا لگتا ہم اللہ تمہارے وہاں پر شیطان بہت زیادہ مجھے کر چکا ہے اور میں بہت سوچری ہوں وہی چیز تو مجھے گھر پہ کچھ بھی نہیں ایسا لگ رہے ہیں وہ پھر میں اللہ کا طرف میرا ایمان جا رہے ہیں نماز پڑھا رہی ترابی بھی پڑھ رہی ہوں ساتھ شریف بھی پڑھ رہی ہوں لیکن وہ دیکھنے کے بعد مجھے اندر سے دھبڑا ہوں یعنی آپ نماز بھی پڑھتی ہیں ترابی بھی پڑھتی ہیں سارا احتمام کرتی ہیں اچھا کس نے آپ کو بتایا کہ آپ پر شیطان حاوی ہے یا شیطان کے اثرات ہیں آپ کو کیسے پتا مجھے ایسا لگ رہا ہے اندر سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے صرف جی جی اور صرف کے بھی جب میں رات میں صورت ہوا اٹھنے کان بس وہی چیز میں تک شروع ہو جاتا ہے جی بلکل دیکھتے ہیں شیخ کیا رہنمائی فرماتے ہیں جی کولکتہ سے سیسٹر کا سوال ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں سوال پوری طرح مجھے سنائی میں نہیں دیا ہے نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے شیطان پریشان کر رہا ہے ان کو کبھی کبھی ایسا لگتا کہ شیطان حملہ کر رہا ہے مار رہا ہے یہ ساری تقریباً میں نے سنایا لیکن فرماتا کہیں گا تو دیکھئے جائیں پہلی بات میں کہوں گا کہ جو آپ نیکیاں کر رہی ہیں ابھی آپ ان نیکیوں پر باقی رہی اسے چھوڑیے مت اگر آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں تو نماز پڑھتے رہی ہیں اگر آپ تراوی کی پابندی کرتی ہیں پرانے کریم کی تلاوت کی پابندی کر رہی ہیں اور ذکر اور اسکار کی پابندی اگر کرتی نہیں کرتی ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے اگر کر رہی ہیں تو اسے چھوڑیے نہیں پہلی بات بیئے کیونکہ ہم کمزور پڑھیں گے تو پھر وسپسے بھی پیدا ہوں گے اور شیطان بھی ہم پر اللہ تعالیٰ آپ کی اس کیفیت کو دور کر دے کیونکہ یہ جو ہے کیفیت جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے دینی صحت کے لیے اور دنیاوی صحت کے لیے اچھی نہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کی دیئے اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا فری رکھی زیادہ مت سوچئے اس کے بارے میں یہ کبھی کبھی جو ہے انسان کو کچھ نہیں ہوتا لیکن انسان وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے تو وسوسہ بھی بعض دفعہ شیطان کی ایک چال ہوتی انسان کو مایوس کرنے کیلئے نا امید کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا کی نعمتوں سے بیزار کرنے کیلئے آخرت کی نعمتوں سے بیزار کرنے کیلئے شیطان کا ایک پہترہ ہوتا ہے اس کی چال ہوتی ہے کہ انسان کو مایوس کر دے نا امید کر دے تو آپ مایوس مت ہو نا امید نہ ہو وسوسے کا شکار نہ ہو بہت زیادہ اس چیز کے بارے مت سوچنا بند کر دی ذہن میں کوئی بات آئے تو آپ اس کو ایسا کیجئے اور اس کے بعد ذہن سے نکال دیجئے ایسا کیجئے اور ذہن سے نکال کبھی مت اس کے بارے میں سوچنا بند کیجئے جتنا زیادہ آپ سوچیں گی اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا یہ شیطان کی ایک چال ہے شیطان کا ایک پہترہ ہے یا نفسیاتی طور پر بھی یہ نقصان دے چیز ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچیں چوتھا تیسرا یا چوتھا پانچ یہ ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیے گا کہ آپ تنہا نہیں رہیں گی آپ اکیلے نہیں رہیں گی اس کی زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ کہیں بھی اکیلے نہ رہیں اگر آپ کے والدین ہیں تو والدہ کے ساتھ بیٹھیں والد کے ساتھ بیٹھیں بہنوں کے ساتھ بیٹھیں بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں شادی شدہ ہے تو شہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ اکیلے نہیں رہیں گی اس کی پوری کوشش کیجئے کہ آپ جب بھی ایسی کوئی بات ہو آپ اکیلے نہیں ساتھ میں کسی کے اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں اچھی بات ہی یا بچے ہیں بچوں کے ساتھ یا اگر شادی نہیں ہے تو بہنوں کے ساتھ بھائی کسی کے ساتھ بھی رہے یا دوستو سہلیاں ہیں آپ کی ان کے ساتھ تھوڑا ساتھ ٹائم سپینڈ کریں آپ اکیلے نہیں رہیں گی جتنا زیادہ آپ اکیلے رہیں گی اتنا زیادہ اس طرح کے خیالات اس طرح کی سوچیں آپ کی ذہن میں آئیں گی ایک اور بات میں آپ کہہ دوں کہ اپنے آپ کو بزی کیجئے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ خالی جو ہے خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے تو آپ جو ہے خالی جتنا زیادہ انسان رہے گا تو اس طرح کی وسوسے اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی اپنے آپ کو بزی کیجئے آپ کیا کرتی مجھے آپ کی عمر کیا ہے آپ کیا کرتی مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی آپ کے عمر کے مناسبت سے جو باتیں ہیں اگر آپ کے سکولنگ ہے کالج ہے یا آپ دینی تعلیم میں اپنے آپ کو جوڑیے کسی طرح بزی کیجئے کوئی ہنر ہے آپ کو سیکھنا ہے اس میں اپنے آپ کو بزی کیجئے کسی طرح بھی آپ نے آپ کو بزی کیجئے ایسا ہو بعض دفعہ ہر آدمی کے لئے چیز نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ انسان اگر اس طرح کے وسوسے آئے تو اتنی محنت کرے صبح فجر سے لے کر اشاعت تک اتنی محنت کرے کہ جب اشاعت وقت ہو تو اس کا بدن ٹوٹ رہا ہو اتنا بدن ٹوٹے کہ وہ چپ چاپ سو جائے تو جب یہ یہ بزی رکھے گا تو اپنے دن میں اپنے آپ کو بزی رکھے گا اور رات میں اچھی نیت لے گا تو انشاءاللہ اس طرح کے وسوسے اللہ تعالی کی مدد سے اللہ تعالی کی توفیق سے اس طرح کے وسوسے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے عام طور پر اس طرح کی شکایت خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے اور کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ وہم زیادہ ہوتا ہے انہوں نے کیسے کلیر کر لیا کہ شیطان ان پر آگی ہے بلکل میں یہ جیسے شیخ نے کہا میں بھی اس کو میں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ عام طور پر جو انسان کے وسوسے ہوتے ہیں بہت شیطان کے ہم نے جو اکثر معاملات دیکھے ہیں یا سنے ہیں یا لوگوں کے تجربات جو ہیں ابھی ماشاءاللہ اتنا اچھا گفتگو کر رہی کیسے انہوں نے سمجھ لیا کہ شیطان ان پر آگی ہے اکثر معاملات میں وسوسہ وہم ہوتا ہے اور بعض دفعہ جن لوگوں نے آج رقیہ کو کاروبار بنا لیا ہے وہ اس وہم کو مضبوط کرتے ہیں کیونکہ ان سے ان کی کمائی جوڑی ہوئی ہے یہ بھی تھوڑا سا خطرہ رہتا ہے لوگوں کو جو بھی رقیہ کرتے ہیں رقیہ کرنا ٹھیک ہے جائز ہے بعض دفعہ اچھی بات ہے لیکن آپ جو ہے لوگوں کو خوف کا کاروبار نہ کریں میری نصیحت یہ ہے یہ مشورہ کہ خوف کا کاروبار نہیں لوگوں کو گرا کر اپنا پیسہ نہ بنائیں اگر حقیقت میں کوئی ایسا کیس ہے کیونکہ بلا شبہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے جادو کا اثر ہو تو تمام باتیں شریعت میں ہیں اگر اثر ہائے بھی تو اذکار ہوگرہ کہہ تمام کریں ایمان مضبوط کریں بلکل بلکل تو وہ شام کی جو اذکار ہے اس کی میں تاقید کناتا ہوں گا کہ اس کو لازم کر لیں صبح کے جو اذکار ہیں شام کے جو اذکار ہیں کبھی آپ ان اذکار کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کونسی مسئیبت ہے جس کے لئے اس میں دعا نہیں ہے شیطان ہے انسان ہے کچھ بھی بیماری ہے ہر چیز بہت بہت جامع پیکج ہے اس لئے صبح و شام کی ان اذکار کی بھی پابندی کرنی ہے دکٹر ہوگرہ کو بھی دکھا لینا چاہیے بیماری ہوگرہ اہم پوائنٹ تھا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کسی سائیکٹسٹ جو ہوتا ہے مہر نفسیات ڈاکٹر جو ہوتا اس کو بھی دکھائے جائے یا نورولوجسٹ جسے کہتے ہیں بعض دفعہ ان کو بھی دکھائے جائے کہ اگر کوئی ایسا پرابلم ہے تو اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے جی سیسٹر امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہو جی ہم سے جھوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ شکریہ اگلا سوال جی شیخ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی میں کہہ رہا تھا کہ کرنسی اب آتے ہیں کرنسی تفصیل میں نہیں جاتے کرنسی کی زکاة کیسے نکالنے گی تو پہلے اس میں یہ کہ ہم کرنسی کا نساب کیسے متعین کریں گے پہلا سوال یہ ذہن میں آئے گا تو دیکھیں ہمارے سامنے دو میعار ہے سونے کا میعار ہے چاندی کا میعار یعنی چاندی کو میعار بنایا جا سکتا ہے کرائٹیریہ بنایا جا سکتا ہے کرنسی کے لیے اور چاندی کو بھی لیکن اکثر رمائے کرام اس بات کے طرف گئے ہیں کہ چاندی کو میعار بنایا جائے کیوں؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے کیونکہ ہمیں نہیں بتا کہ شریعت نے کرنسی کے لیے کیا میعار دیا کیونکہ اللہ کیسے کوئی بات یہ نہیں کہی کہ یہ میعار ہے یہ میعار دونوں میعار ہیں جس کے میعار بنانے سے اگر گریبوں کا فائدہ زیادہ ہو وہ دوسرا پوائنٹ تھا وہ دوسرا پوائنٹ تھا پہلا پوائنٹ بات وہی ہے لیکن پہلا وہ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس میں احتیاط کیونکہ چاندی میں کم پیسے میں زکاة واجب ہوگی ہمارے لئے اس میں احتیاط ہے جتنے کم پیسے میں زکاة واجب ہو اگر وہ نساب تک ایک ہی میعار سے پہنچتا ہے تو احتیاط یہ کہ اس میں زکاة نکالی جائے گی تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ چاندی سے اگر میعار طے کریں گے تو اس میں نکالنے والے کے لیے احتیاط کا پہلی ہے دوسرا پہلو یہ ہے دوسرا نکتہ اس میں یہ کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے کہ کم پیسے میں اگر زکاة نکلے گی نساب کا مقدار کم ہوگا تو زیادہ جو ہے لوگ زکاة نکالیں گے اور غربہ اور مساکین کو زیادہ سے زیادہ زیادہ لوگوں تک زکاة پہنچے گی زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اچھا کسی سال چاندی کی قیمت زیادہ ہو جائے سونے کی کم ہو جائے تو اس سال کوشش ہو ہاں اس میں بات وہی اصل میں قول وہی ہے کہ جس کی جو ہے جو ادنا مطلبے کی مقدار جس میں نساب پہنچ جاتا اس کا اعتبار کیا جائے گا حتیات بھی ہو جائے لوگوں کی مدد بھی ہو جائے یہ بہت اہم چیز اشک اس میں ایک اور اہم سوال ہے کہ یہ تو کیش کا معاملہ ہو گیا تو اموالے تجارت جو ہیں اموالے تجارت میں زکاة پیسے نکالیں گے دیکھئے ہماری گفتوں کے چلی رہی زکاة کے بارے میں تو ایک تو ایک میں نے کرنسی کا توہا سب میں اور توہا اس میں چھوڑی بات رہ گئی کہ اب اس کا میعار کرنسی کیا کیا ہوگا کہ پانسو پنچانوے گرام چاندی کی جو قیمت ہے گویا کہ کرنسی کا نساب وہ ہے تو اگر کسی کے پاس کرنسی ہے اور اس کے پاس اپنا سونا یا چاندی ہے یا بینک میں پیسہ ہے تو ان تمام چیزوں کو ملایا جائے گا نساب کو مکمل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو ملایا جائے گا اگر نساب مکمل ہو گیا اس کے بعد اس پر ایک سال گزر گیا تو ایسی صورت میں آپ کو ڈھائی فیصد اس میں سے زکاة نکالنی ہوگی تو یہ کرنسی کا معاملہ تھا اب آتے ہیں اموال تجارت کے بارے میں تو پہلی بات یہ ذکر کروں کہ اموال تجارت کے بارے میں علماء اکرام کا اخلاف ہے کہ اموال تجارت میں زکاة واجب ہے یا واجب نہیں ہے لیکن انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں زکاة واجب ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن قریب میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے زکاة نکالو تو گویا کہ پاکیزہ روزی میں ہمارے اموال تجارت بھی شامل ہیں اسی طرح بعض آثار صحیح آثار عمر رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور دیگر صحابہ اکرام سے صحیح آثار طابعین کے صحابہ اکرام کے موجود ہیں جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا جو آثار ہے اس میں روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ میں چمڑے کا کچھ سامان اور تیر دان بیچا کرتا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی زکاة ادا کرو تو کہا کہ یہ تو صرف چمڑا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے تاقید کی نہیں اس کی زکاة ادا کرو اسی طرح عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ ان کا قول کہ انہوں نے کہا کہ جو موال تجارت اس میں زکاة ادا کی جائے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ مال تجارت میں جو بھی مال ہے اس میں زکاة ادا کی جائے گی اس کی تفصیل کیا ہے کہ اگر کوئی میری دکان ہے تو اس کی جو عمارت ہے اس پہ زکاة نہیں ہے یا اس میں اگر کوئی جہاں اور چیزیں ہیں جیسے فریج رکھا ہوا ہے استعمال والا یا ہم نے کبارٹ بنائے ہیں شیلٹس ہیں بہت ساری چیزیں جو سامان رکھنے کے لیے ہیں یا کوئی مشین وغیرہ ہے جو چیزوں کو بنانے کے لیے تو اس میں زکاة نہیں ہے اصل کیا ہے کہ جس چیز کی اگر میں کپڑے کی مثال دوں کہ جس چیز کی تجارت ہوتی ہے جیسے کپڑا ہے اس میں زکاة ہوگی تو اگر وہ کپڑا جو سامانی تجارت ہے وہ اکیلے نساب تک پہنچتا ہے یا میرے کیونکہ اس میں قیمت کا اعتبار ہے اس لئے میرے پیسے کو بھی ملایا جائے گا وہ کپڑے کی قیمت میرے پاس جو کیش پیسہ اگر بینک میں سیونگ ہے اس کو ملایا جائے گا میرے پاس سونا میرا سونا بیوی کا سونا نہیں میرا سونا اگر بیوی کا سونا الگ ہے اس کو نہیں جوڑا جائے گا میرا سونا اگر میرے پاس کوئی سونا ہے تو ان تمام چیزوں کو ملایا جائے گا اس میں اگر جو ہے مال نساب تک پہنچتا ہے تو ایک سال گزرنے کے بعد اس میں دھائی فیصد کے اعتبار سے زکاة نکالی جائے گی اس میں ایک نکتہ یہ آتا ہے مال تجارت میں کہ اب جو ہے کوئی آدمی کپڑے کی تجارت کرتا ہے اور اس کا روزانہ کا کاروبار ہے اب روزانہ جو ہے کچھ اس کے پاس اس میں منافع جو ہے پروفٹ آتا ہے تو اس کا حساب سال کا حساب کیسے لگائے کیونکہ مشکل ہے ہر دن کے تو علماء اکرام نے کہا کہ اس کا جو ہے سال کا حساب اصل مال کے حساب کی طرح ہوگا یعنی جب اصل مال کی زکاة آپ نکالیں گے تو اس میں بیچ میں جتنا بھی پروفٹ ہوا ہے اس کی بھی آپ زکاة نکالیں گے جی اچھا شیخ یہ بڑا اہم سوال ہے اس میں کوئی اصول ایسا ہو کہ کاروبار کی کس طرح کے معاملے میں زکاة ہوگی کس طرح کی معاملے میں زکاة نہیں ہوگی یہ جو کاروبار کا جو معاملہ ہے کوئ ایسا اصولی معاملہ ہے سامنے کس طرح کے مال میں زکاة نکالیں گے کس طرح کے نہیں نہیں ہر طرح کی مال میں زکاة نکالی جائے ہر طرح کے جو تجارتی مال ہے میں نے آپ کو اشارہ کر دیا یعنی دکان مشین وغیرہ چھوڑ کر جو مال ہے ہاں جو مال ہے اگر آپ تفصیل کریں تو چاہے بھنگار ہو تو اس میں بھی زکاة نکالی جائے گی جیسے کوئی تفصیل اور مزید کریں تو جیسے کوئی فیکٹری ہے یعنی کئی طرح کا مال ہے تو سارے مالوں کو جمع کیا جائے گی جیسے فیکٹری ہے مثال کوئی چیز تیار کر رہی تو علماء اقرام نے وضاحت کیا ہے کہ اس میں جو کچھا مال ہے اس کی بھی زکاة نکالی جائے جو کچھا مال ہے اس کی بھی زکاة نکالی جائے اچھا اس میں شیخ چونکی آنا اور جانا لگا رہتا ہے پائیسوں کا مال کا تو حساب اس میں کیسے رہی ہے مطلب ہے کہ اصل مال جمعی صاحب تک پہنچ جائے تو بیچ میں جو پروفٹ آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو لاسٹ میں حساب کر کے زکاة نکالی جائے جتنا ہے آپ کے پاس اس کی زکاة نکال دیا کیونکہ جو مال خرچ ہو گیا اس کی زکاة تو نہیں نکال دیا جی اسلام علیکم حلو حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ آپ کا نام شیخ صاحب سے بات کرتا ہوں نہیں جی بلکو بلکو کون سا بات کر رہے ہیں آپ میں آندھرا پردیش کڑپے سے اور دربار نام ہے میرا نظر کیا نام ہے آپ کا دربار 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 آندھرا پردیش سے آندھرا پردیش سے کیا سوال ہے آپ کا میں شیخ صاحب سے سوال ایک کرنا چاہتا ہوں ہوجود دو دن پہلا میں سنا تھا بیاں یہ تراضی ان کے لے گے کرتے ہیں کہ ہمارا ایدار میرے مجھے تو پڑا بہنس ہو تھی ہیں کبھی کبھی دی سرکات آنٹ رکھا سے لوگ اتنا بولتے ہیں تم محسوس بات کرتے ہیں مکہ میں ہمیں جو نہیں جا کے بولتے ہیں مکہ میں ہمائیشا اور تاتھرا دھا میں بھی دیس رکات پر دے ہیں اور تراضی بھی دیس رکات پر دے ہیں تو تمہیں ڈزر کیوں نہیں ان کو بولتے ہیں کہ ایسے تھوڑا مسئلہ ہوتے ہیں تو مکہ کیے ہمیشہ دیس رکات مکہ میں پر جائیں گے تو ہم ان کو کونے بولتے ہیں کیا مکہ میں کیوں پر جائیں گے دیس رکات پرنے کا تریسہ چاہ جانے کا تھوڑا ہم کو بتائیں گے تو ہم اسے سوال کرتے ہیں جی بلکل بلکل جی شیخ بھائی کا سوال آٹھ و بیس سے متعلق ہے بھائی کا سوال ایک خاص نکتے پہ رہے ہیں جب ہم آٹھ ویس کی بحث کرتے ہیں تو کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں مکہ کا کی مکہ میں تو بیس رکت ہوتی ہے تو وہاں ایسا کیوں نہیں کرتے اس رمضان میں اور پچھلے رمضان سے تو بیس رکت نہیں ہو رہی مکہ میں پہلے تو لوگ حوالہ دیتے تھے کہ بیس رکت ہوتی تھی تو دیکھیں اس وقت تو نہیں ہو رہی بیس رکت اس وقت مکہ میں بیس رکت نہیں پہلے بھی اگر بیس ہوتی تھی کوئی ایک امام بیس نہیں پڑھاتے تھے اس وقت بھی اس سال بھی اس سے پہلے کے سال میں مکہ میں بیسر کا ترابی نہیں ہو رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں کیا ہو رہا تھا مدینہ میں کیا ہو رہا تھا اس کا اعتبار کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحیح ابن خزمہ کی روایتیں صحیح ابن حبان کی روایت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں جو جماعت کروائی تھی ترابی کی وہ آٹھ رکات تھی یعنی بیتر سمیت گیار رکات اور اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کے دور میں جب انہوں نے بازابتہ ایک امام کی پیچھے سب کو تابند کیا پھر انہوں نے بہت سارے ہر علاقے کیلئے امام منتخب کیا جیسا کہ مصنف ابن عبی شہبہ وغیرے کی روایت تو باقیدہ بلا بلا کے قاریوں کو سنتے تھے قرآن کی کتنی سپیڈ میں کون پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے اس حساب سے اس کو سیلٹ کرتے تھے تمہیں اس مسجد میں تمہیں اس مسجد میں تمہیں اس مسجد میں جیسا کہ ابن عبی شہبہ وغیرے کی روایت تو ان تمام جگہوں پہ جہاں جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام متعین کیے تھے سب کو حکم دیا تھا کہ گیارہ رکات پڑھا ہے جیسا کہ مؤتع کی بہت ہی واضح روایت تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکات پڑھائیں تو اسی طرح اور بھی جتنے لوگوں کو بھی انہوں نے حکم دیا جو نظام بنایا وہ گیارہ رکات تھا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں مکہ یا مدینہ میں جو ترابی کی تعداد تھی وہ گیارہ رکات تھی اس سے زائد نی تھی بعد میں اگر لوگوں نے بڑھا دیا ہے تو وہ ہمارے لئے دلیل نہیں ہے ہمارے لئے دلیل قرآن ہے ہمارے لئے دلیل حدیث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ ہوا وہ دلیل ہے فی نفس ہی مکہ میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لئے دلیل نہیں اسی مکہ میں کسی زمانے میں شرک بھی ہوتا تھا کسی زمانے میں بت رکھی ہوئے تھے تو کیا مطلب اس زمانے کے لوگوں نے کیا یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور مکہ کو بتوں سے پاک کیا تو کیا مشرقی نے یہ جواب دیا کہ خانہ کعبہ میں ہو رہا تھا آپ کیسی بات کر رہے ہیں تو مکہ کو دلیل کبھی نہیں بنائی گا کہ مکہ میں ہو رہا تو وہ دلیل ہے تو مکہ میں کسی زمانے میں تو بت رکھے کسی زمانے میں لوگ ننگے تواف کرتے تھے مکہ کا ایسا بھی ہوتا تھا لیکن یہ ساری چیزیں غلط ہیں مکہ میں ہونے سے یہ چیزیں صحیح نہیں ہو جائیں گے اور ایک آخری بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ مکہ میں اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں مکہ میں صرف 20 رکت تراویح ہو رہی ہے مکہ میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں مکہ میں دیکھیں جو نماز پڑھی جاتے ہیں اس میں رفول دین ہوتا ہے نماز میں جو ہے آمین آمین بلجہر کہی جاتی ہے مکہ میں بہت ساری چیزیں مکہ میں ہوتے ہیں مکہ میں صبح میں دو مرتبہ آزان ہوتی ہے تو مکہ میں بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس پہ عمل نہیں کیا تھا بلکہ جو بیس رکات تراوی ہوتی ہے اسی بیس رکات تراوی میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں مانتے جسے بیس رکات تراوی میں رفول دین بھی ہوتا ہے بیس رکات تراوی میں آ طریقہ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہم نہیں مانتے ہیں صرف رکعات کے لیے حوالہ دیتے ہیں مکہ اور ایک مزیدار بات آخر میں کہے دوں کہ جب رمضان آتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں مکہ میں یہ ہو رہا ہے اور رمضان کے علاوہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو تعقید کرتے سکھاتے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے حرم امام حرم کے پیچھے نہ ماننی پڑھنا وہ مسلمانی نہیں ہے تو بتائیے آپ بار یعنی سال کے گیارہ مہینہ ان لوگوں کو مسلمانی نہیں مانتے ہیں اور رمضان میں کہتے ہیں اتنا بڑا مسلمان مان لیتے ہیں کہ ان کا کیا ہوا عمل دلیل بنا لیتے ہیں یہ کتنا بڑا تضار ہے کہ رمضان میں آپ کہیں کہ ان کا کیا ہوا کام دلیل ہے اب بارہ مہینے آپ کہیں وہ کافروں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جی دربار بھائی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا اچھا شیخ بھائی نے اپنا نام دربار ذکر کیا ایک تفصیلی لیکچر ہے میرا مکہ و بیس رکعت رہی شیخ کا تفصیلی لیکچر بھی موجود ہے آپ وہ سنائیے انشاءاللہ خود بھی دیکھیں ان کو بتائیے انشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ بھائی جزاک اللہ خیر اور سوال انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین محکل رمضان کا یہ پروگرام یہی پر ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لیے انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کو سننے کی پوری کوشش کی جائے گی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں